سلامتی ہو آپ ہو کر آ رہے ہیں سلطان محمود نے اپنی قیامگاہ پر پہنچ کر چندر مونی سے کہا بیٹی تو قیدی نہیں ہے آزاد ہے تیری ذات سے ایک ایسا راز وابستہ ہے جس کا انقریب انکشاف کیا جائے گا کہ تو اب تک اپنی ناواقفیت کے باعث قید میں تھی اور اس قید کو تو آزادی سمجھ رہی تھی تو حیران ہو رہی ہے حیرانی کی بات بھی ہے چونکہ مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے اس لیے تو اس سے رخصت ہوتا ہوں تو اتمنان سے یہاں رہ چندر مونی کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی کہ میرے راز کا حال سلطان محمود کو کیسے معلوم لیکن روبج سلطانی اور جلال شاہی کی وجہ سے اسے کچھ دریافت کرنے کی جرت نہ ہوئی سلطان محمود نے شعبہ دیوی سے مخاطب ہو کر کہا تمہیں دھرم پال کا حال معلوم نہیں ہوا شعبہ دیوی نے کہا بادشاہ سلامت اب تک مجھے ان کا سراغ نہیں ملا لیکن مجھے یقین ہے کہ میں آج ہی آج ان کا پتہ لگا لوں گی جب میں رات حضور سے مل کا رخصت ہوئی تھی تو انہی کی جسدوجو کر رہی تھی لیکن افرات افری کی وجہ سے ٹھیک پتہ نہ چل سکا چندر مونی سمجھ گئی کہ شعبہ دیوی سلطان محمود سے پہلے بھی مل چکی ہیں اسے تاجب ہوا کہ وہ سلطان محمود سے کیوں ملی اور دھرم پال کا سلطان محمود کو اتنا زیادہ خیال کیوں ہے لیکن اس کے ننے سے دل اور نازک دماغ میں کوئی وجہ نہ آ سکی سلطان محمود نے اپنا جنگی لباس طلب کیا خادموں نے لاکر حاضر کر دیا انہوں نے جلدی سے ذرہ بکتر پہن کر چار آئینے لگائے اور اسلاجہ سے بدن کو اراستہ کر کے چلے جب سلطان محمود باہر آئے تو دیکھا تمام رسالے مسلح ہو کر کھڑے ہیں ہلتو نتاش اور امیر علی خوشاون اور دوسرے افسر سلطان محمود کا انتظار کر رہے ہیں چونکہ قلعہ پر مسلمانوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا اور اب وہاں ایک راجپوت بھی باقی نہ رہا تھا اس لئے اب قلعہ کی طرف سے کوئی اندیشہ باقی نہ رہا تھا سلطان محمود نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے دنر مقصود یعنی چندر مونی ہمیں مل گئی ہے لیکن شہر اور مندر میں ابھی راجپوتوں کا اجتماع ہو رہا ہے اس لئے ان مقامات کو بھی فتح کرنا ضروری ہے کچھ معلوم ہوا کہ مہاراجہ سومنات کہاں گئے ہیں علت و نتاش نے کہا عالم پناہ معلوم ہوا ہے کہ راجہ جنگلوں میں خوش گیا لیکن راجپوت اسے منع پرچا کر پھر لے آئے اور وہ مندر میں موجود ہے سلطان محمود کہنے لگے تب مندر میں جنگ ہونا یقینی ہے امیر علی خشامن بولے پیر و مرشد راجپوتوں میں جب تک مہاراجہ موجود ہے اس وقت تک لڑائی جاری رہے گی سلطان محمود کہنے لگے کچھ پرواہ نہیں اللہ تعالی حافظ و ناصر ہے لشکر کو شہر اور مندر پر حملے کرنے کا حکم دے دو تمام افسر اپنے اپنے دستہ میں پہنچ گئے اور لشکر قلعہ سے نکل کر شہر کی طرف بڑھنے لگا سلطان محمود بھی اپنے دستہ کے جلو میں روانہ ہوئے جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو معزز شہری ہندووں نے لشکر کا استقبال کیا اور شہر کے کوتوال نے سلطان محمود کے حضور میں حاضر ہو کر شہر کے پھاٹک کی کنجیاں حوالے کرتے ہوئے کہا جناب آپ نے قلعہ فتح کر لیا ہے تو شہر فتح کرنا کیا دشوار ہے ہم شہری لوگ خون ریزی کو پسند نہیں کرتے امن اور امان چاہتے ہیں یہ شہر کے پھاٹک کی کنجیاں ہیں ہم حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ شہر میں خون ریزی نہ کی جائے جو تعوان ہم پر آیت کیا جائے گا ہم اسے ادا کریں گے چونکہ سلطان محمود خود بھی خون ریزی کو پسند نہ کرتے تھے انہوں نے کہا ہم نے بہت چاہا کہ خون ریزی نہ ہو اور معاراجہ سے خوش سلوبی سے معاملہ تیہ کر لیں مگر ان کے مشہیروں نے شاید انہیں نیک صلاح نہ دی اور نوبت یہاں تک پہنچی جو لوگ اطاعت قبول کر لیتے ہیں ہم ان سے درگزر کرتے ہیں تم نے نہائید دانشمندی کی کہ شہر کی کنجیاں ہمارے اسپورٹ کر دی سر رست ہم شہر پر حملہ نہ کریں گے اب ہم مندر پر حملہ کرتے ہیں لیکن یہ حکم دیتے ہیں کہ کوئی شہری شہر سے باہر نہ نکلے اور اگر اس حکم کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر شہر پر بھی حملہ کر دیا جائے گا کوئتوال کہنے لگا عالی حضرت اتمنان رکھیں ہم شہری سلطان محمود کے فرمان کی تعمیل کریں گے سلطان نے جواب دیا تب ہماری طرف سے شہریوں کو امان کی خبر سنا دو کوئتوال رخصت ہو گیا اور اسلامی لشکر مندر کی طرف بڑھا ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ مندر بھی ایک چھوٹا سے قلعہ تھا ابھی راجپوتوں کو کافی لشکر باقی تھا جو مندر کی حفاظت کر رہا تھا علتو نتاش کو یہ اطلاع صحیح ملی تھی کہ راجپوت رات ہی کو مہاراجہ سمنات کو ڈھونڈ لائے تھے اور وہ مندر میں موجود تھا مندر کی حفاظت پر چار ہزار جنگیو اور جیال مقرر تھے ان کے علاوہ ہزاروں وہ راجپوت جمع ہو گئے تھے جو شکست کھا کر واپس آئے تھے چونکہ سمنات کے مندر کا حد راجپوت کے دل میں بہت زیادہ اترام تھا اس لئے دا تھی کہ انہوں نے تلسی کے پتے چبا چبا کر یہ حلف اٹھایا تھا کہ مرتے دم تک مندر کی حفاظت کریں گے ہندو میں تلسی کے پتوں کو بڑا متورک خیال کیا جاتا ہے جو شخص اس پتے کو چبا کر قسم کھاتا ہے وہ مرتے دم تک اپنی قسم کو نباتا ہے جو ہی اسلامی لشکر مندر کے سامنے پہنچا راجپوتوں نے شور کر کے تیروں کی بار ماری اور خنجت تاک کر مارنے لگے مسلمانوں نے ڈھالیں سامنے کر دیں اور ان ڈھالوں کا قلعہ بنا کر آگے بڑھنا شروع کیا راجپوتوں نے بڑی پھرتی اور بڑے جوش سے اپنے حربیں استعمال کیے مگر غازیان اسلام آہستہ آہستہ بڑھتے رہے یہاں تک کہ مندر کی فصیل کے نیچے پہنچ گئے یہ فصیل قلعہ کی طرح کچھ زیادہ انچی نہ تھی البتہ اس کے چار پھاٹک تھے اور چاروں نہائیت آلیشان اور مضبوط تھے مسلمانوں نے فصیل کے نیچے پہنچ کر گھوڑوں پر کھڑے ہو کر فصیل کے کنگورے پکڑ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا راجپوتوں نے جب یہ ان کی کیفیت دیکھی تو ان پر حملہ کر دیا جو مسلمان فصیل پر پہنچ گئے تھے انہوں نے تلواریں سونکلیں اور ہندو ٹوٹ پڑے ادھر راجپوت جو مندر کی حفاظت کا حلف اٹھا چکے تھے جو شغزب میں آگر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے مندر کی فصیل پر آگ کی طرح جنگ بھڑک اٹھی تلواریں اور کھانڈے پھڑتی سے اٹھنے اور چلنے لگے اور سرفروشوں کے سروں کی طرف جھکنے لگے سر دھر پیر کٹنے لگے خون کے فوارے ابل ابر کر لڑنے والوں کو خون میں رگنے لگے چونکہ مسلمان بھی ابھی تھوڑی تعداد میں فصیل پر پہنچے تھے اس لیے ان کا پلہ ہلکا تھا مگر وہ اس بے جگری اور جوج سے پینترے بدد بدل کر اور جست لگا لگا کر حملہ کر رہے تھے کہ راجپوت حیران دے جاتے تھے مسلمانوں کی یہ کوشش تھی کہ راجپوتوں کو پسلی طرف دھکیل رکھیں تاکہ مسلمان گھوڑوں پر کھڑے ہو کر فصیل پر چڑھ رہے تھے ان کا آمد کا سلسل جاری رہے رکنے نہ پائے ادھر راجپوت اس فکر میں تھے کہ جو مسلمان اوپر چڑھائے ہیں انہیں کاٹ کر رکھ دیں اور مزید مسلمانوں کو روک دیں دونوں فریق اپنی مقدور ورک کوشش میں مصروف تھے اور مسلمان بلکل پیچھے نہ ہڑتے تھے بلکہ بڑھ بڑھ کا حملہ کر رہے تھے اور راجپوتوں کو پیچھے ہڑاتے اور دباتے جا رہے تھے مسلمانوں نے ان سے فصیل کا وہ حصہ دور تک خالی کرا لیا تھا جہاں نیچے سے مسلمان اوپر پہنچ رہے تھے مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ برابر قائم تھا نیچے سے ہر دستہ گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھنا شروع کرتا تھا اور فصیل سے گھوڑے لگا کر اور ان پر کھڑے ہو کر فصیل پر پہنچ جاتا تھا خالی گھوڑے خود ہی ادھر ادھر ہٹ جاتے تھے کیونکہ راجپوت بھی نہائی جوش خروش لڑ رہے تھے اس لیے وہ بھی مسلمانوں کو مجرور اور شہید کر رہے تھے لیکن مسلمانوں کی آمد کچھ تیزی سے ہو رہی تھی کہ زخمی اور مرنے والوں کی جگہ تازہ دم مسلمان پہنچ جاتے تھے اور تلواروں کی بار پر راجپوتوں کو روک لیتے تھے حقیقت یہ ہے کہ راجپوتوں پر مسلمانوں کا روہ وہ خوف تاری ہو چکا تھا اگر وہ مندر کا حفاظت کا حالت نہ اٹھائے ہوئے ہوتے تو کبھی کا میدان چھوڑ کر پسپہ ہو گئے ہوتے وہ لڑے تھے اور موت کی لڑائی لڑے تھے گویا انہوں نے تحیہ کر رکھا تھا کہ کٹ کر کر مر جائیں گے لیکن پیچھے نہ ہٹیں گے مگر مسلمانوں نے کچھ اس جوش خروش سے حملوں پر حملے کیے اور انہیں اس طرح کاٹنا شروع کیا کہ بل آخر ان کے قدم اکھڑ گئے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے مسلمانوں نے بڑھ کر ان پر ایک اور زوردار حملہ کیا اور اس ایک حملے میں ہی تقریباً ایک ہزار راجپوتوں کو کاٹ کر رکھ دیا اب راجپوتوں نے ٹھیرنا دشوار سمجھا وہ بدحواس ہو کر ایک دم بھاگ کھڑے ہوئے مسلمانوں نے ان کا تاقب کیا اور انہیں مارتے کارتے ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے گئے راجپوت فصیل کو چھوڑ کر مندر کے سین میں اتر گئے مسلمان بھی وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر راجپوتوں کو قدل کرنے لگے ادھر کچھ مسلمانوں نے پھاٹک کھول دیا اور مسلمانوں کے رسالے مندر میں داخل ہو گئے یہ دیکھ کر راجپوت حواس باختہ ہو گئے وہ دوڑ دوڑ کر مندر کی پشت کی طرف پہنچے اس طرف چھوٹے چھوٹے جہاز اور کشتیاں موجود تھی وہ سمندر میں کود کود کر ان میں سوار ہو گئے مہراجہ بھی ایک جمع غفیر کے ساتھ دوڑا لیکن سلطان محمود کے ایک رسالہ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو گیا اور اس رسالے نے تمام راجپوتوں کو ایک ایک کر کے قتل کر ڈالا مہراجہ بھی اس ہنگامے میں کٹ مرا اور جہنم واصل ہو گیا جو راجپوت جہازوں اور کشتیوں میں سوار ہوئے تھے وہ بھی زیادہ دور نہ گئے تھے کہ دوسری طرف سے چند بڑی بڑی کشتی آئیں اور انہوں نے ان جہازوں کو روک لیا جب راجپوتوں نے ان میں سوار ہونے والوں کو دیکھا تو وہ ترک تھے مجاہدین اسلام کو دیکھ کر راجپوتوں کے دل ان کے سینوں میں ڈوب گئے اور وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جس روز شہر اور مندر پر سلطان محمود نے حملہ کیا تھا اس روز برحان اور حروم نے بندرگاہ پر حملہ کر دیا تھا راجپوتوں نے سالس مندر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ نہائی ثابت قدمی سے کیا اور کچھ اس طرح سے تیروں کی بارش کی کہ ایک دفعہ تو مسلمانوں کے مو پھر گئے اسی دوران حروم دھال کی آر میں آگے بڑھا برحان نے بھی اس کی تقلید کی ان دونوں کو اس طرح بڑھتے ہوئے دیکھا مسلمانوں کو شرم دامنگیر ہوئی اور انہوں نے بھی سپنوں سے کلہ بنا کر آگے بڑھنا شروع کر دیا راجپوت اب بھی نہائی تندی اور بڑی پھٹی سے تیر برسا رہے تھے لیکن ان کے تیر دھالوں سے تکرا تکرا کر اچھٹ جاتے تھے کچھ دور چلنے کے بعد حرون نے کہا راجپوتوں کی تیر اندازی اس وقت تک نہ ختم ہوگی جب تک ان پر بھی تیروں کی بار نہ مادی جائے برحان نے کہا خیال تو آپ کا درست ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ راجپوت کچھ اس تیزی سے تیر برسا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی حفاظت کرنی مشکل ہو رہی ہے تیر افقنی کی مورد کہاں مل سکتی ہے حرون نے کہا ان کی یہ شدت اس وقت تک ہے جب ان کے اوپر کوئی زد نہیں پڑتی اور جب ان پر بھی زد پڑنے لگے گی اور جس طرح اس وقت ہم ان تیروں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی اپنی حفاظت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے برحان بولا تب ہمیں تھوڑی دیل کے لیے ڈھالوں کی پناہ چھوڑ دینی چاہیے حرون کہنے لگا اس سے کیا مطلب ہے تمہارا برحان نے کہا جب تک ہم ڈھالوں کو سامنے سے نہ ہٹائیں گے اس وقت تک کمانے اور تیر اندازی کیسے کر سکتے ہیں حرون نے جواب دیا کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ ہم جو اگلی صف میں جا رہے ہیں اپنے سامنے سے ڈھالیں ہٹا دے برحان نے کہا جی ہاں بغیر اس کے چارہ ہی کیا ہے حرون نے کہا معاف کرنا تم نے غلط سمجھا ہم ذرا سی بھی ڈھالیں ہٹائیں تو کافروں کی طرف سے اس شدت سے تیر حفق نہیں ہو رہی ہے کہ ہم میں سے ایک بھی زندہ باقی نہ بچے گا برحان نے پوچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں حرون نے کہا پسلی صف کو اشارہ کرو وہ جھک کر ہمارے درمیان سے تیر نکال کر ایک دم بارڈ مارے سمجھ گئے برحان نے خوش ہو کر کہا نہایت اچھی تدبیر ہے راجبود بغیر کسی حفاظت کے سابنے ہی کھڑے ہیں تیروں کی بارڈس ان کی صفے اُلٹ دے گی حرون کہنے لگا اور جب وہ اپنی حفاظت میں مصروف ہو جائیں گے اس وقت ہم یہی ڈھالیں پشتوں پر ڈال کر ان پر ایک دم تیروں کی بارش کر دیں گے برحان نے کہا ٹھیک ہے برحان نے ذرا پیچھے ہٹ کر پچھلی صف والے مسلمانوں کو حرون کی تدبیر بتا دی فورا پچھلی صف بڑھ کر پہلی صف کی این پیچھے اور پاس آ گئی تمام مسلمان ڈھالوں کی آڑ میں جھکے جھکے چل رہے تھے کیونکہ پچھلی صف والے مجاہدین پہلی صف کی آڑ میں آ گئے تھے اس لیے کفار کے تیروں سے محفوظ ہو گئے تھے اب انہیں ڈھالوں کی ضرورت نہ رہی تھی انہوں نے جلدی دلدی دھالیں پشتوں پر لٹکا لی اور شانوں پر سے کمانے نکال کا ہاتھوں میں لے لی ترکشوں میں سے تیر نکال کر جوڑے اور مسلمانوں کے پہلوں میں سے تیروں کا راستہ بنا کر ایک ساتھ بار ماری راجپوتوں کے خواب و خیال میں بھی یہ نہ تھا کہ مسلمان اس طرح اچانک ان پر بھی تیروں کی بار ماریں گے وہ سینہ تانے کھڑے تیر برسا رہے تھے اس بات سے بے خبر کے موت ان کے گھات پر لگی ہے جو ہی مسلمانوں کے تیر سن سناتے ہوئے اور فضا کو چیٹتے ہوئے چلے راجپوتوں نے حیرت سے دیکھا حیرت کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی اگلی صفے دھالوں کی آر لیے بڑی چلی آ رہی تھی اور اس قدر اپنی حفاظت میں مصروف تھی کہ تیر چلا ہی نہ سکتے تھے اور نہ انہوں نے تیر چلائے تھے ابھی راجپوت حیران ہو ہی رہے تھے کہ تیروں کی بار ان کی پہلی صف پڑی اور بہت سے جہاں بازوں کے سر و سینہ میں تیر پیوست ہو کر رہ گئے راجپوتوں کی پہلی صف الٹ کر دوسری پر جا گیری اتنے میں دوسری صف والے سمجھے دوسری بار پڑی اور دوسری صف کا بھی ستھرا ہو گیا راجپوت اس اچانک تیر اندازی سے گھویا گئے اب انہوں نے تیر اندازی چھوڑی اور اپنی حفاظت کرنے لگے یہ حالت دیکھتے ہی حرون نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ اگلی صف والے مسلمان تیر برسا دیں سنانچہ اگلی صف والے مسلمانوں نے بھی پھرتی کے ساتھ دھالیں پشتوں پر ڈالیں اور کمانیں لے کر نہائی تیزی سے تیر افکنی شروع کر دی ساتھ ہی جھپٹ کر اور آگے بڑھنے لگے راجپوتوں کی ایک بڑی تعداد لکمیں عجل ہو گئی تھی اور جو باقی رہے وہ دور دور کر کشتیوں اور جہازوں میں سوار ہو گئے چونکہ مسلمان بڑے چلے آ رہے تھے اس لیے کشتیاں اور جہاز پیچھے سمندر میں ہٹا لیے حرون نے برہان سے کہا دوست یہی موقع ہے ان پر ضرب لگانے کا اللہ تعالی نے آج ہی کے دن کے لیے ہمیں ان کی کشتیاں دلوائی تھی دور کر جاؤ اور کشتیاں کھینج کر سمندر میں لادا لو برہان بغیر کچھ کہے فوراں دور پڑا اور ہر مسلمان بڑھ کر ساحل پر پہنچ گیا اس طرح مسلمانوں کا بندرگاہ پر قبضہ ہو گیا لیکن ابھی راتو جہازوں اور کشتیوں میں بیٹھے تیر برسا رہے تھے تھوڑی دیر میں برہان کشتیاں لے کر آ گیا اگرچہ مسلمان جہاز رانی یا ملاہی کے فن سے واقف تو نہ تھے کیونکہ وہ خشکی کے رہنے والے تھے سمندر کا کنارہ ان کی کلم رو میں ہی نہ تھا لہٰذا کشتیاں یا جہاز چلانے کا انہیں اتفاق ہی نہ ہوا تھا مگر برہان کے دستے والے کئی مرتبہ ان مقبوضہ کشتیوں کو چلا چکے تھے اس لیے انہیں کچھ مہارت ہو گئی تھی چنانچہ بہت سے مسلمان کشتیوں میں سوار ہو گئے اور جو مجاہدین کشتی دانی سے واقف تھے وہ کشتیاں چلانے لگے ایک کشتی میں برہان اور ایک کشتی میں حروم دست دست پندرہ پندرہ غازیان اسلام کو ساتھ لے کر بیٹھ گئے یہ کشتیاں دشنوں کی کشتیوں کی طرف بڑھنے لگیں مسلمانوں نے اس شدت سے تیر افقنی کی کہ راجپوتوں نے ان سے بچنے کے لیے تیزی سے اپنی کشتیوں کو پیچھے ہٹانا شروع کیا مسلمان بڑھتے رہے اور تیر اندازی کرتے رہے ایک مرتبہ کئی کشتیوں کے راجپوت ایک دم کشتیوں کے کنارے پر پہنچ گئے جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے اور پانچ چھ کشتیاں اُلٹ گئیں ان کشتیوں کے تمام راجپوت سمندر میں دبکیاں لینے اور غوطہ کھانے لگے تھے کچھ راجپوتوں کی کشتیاں انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں اور انہوں نے رسے سمندر میں پھینک دیئے جس کے ذریعے راجپوت تیر کر کشتیوں پر چڑھنے لگے چونکہ وہ اپنی جانے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے یہ بات ملوظہ خاطر نہ رکھی اور ڈوبنے والے کشتیوں کا کنارے پکڑنے لگے اور کشتیوں میں بیٹھنے والے ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جھگ گئے اس سے بھی کشتیوں کا توازن بگڑ گیا اور وہ بھی الڑ گئیں اور اس طرح بہت سی کشتیاں اور سینکھ راجپوت ضائع ہو گئے اس عرصہ میں مسلمانوں کی کشتیاں قضائے مبرم کی طرح ان کے سروں پر جا پہنچیں جہاز والوں کو اندیشہ ہوا کہیں مسلمان کشتیاں جہازوں سے لگا کر اوپر ہی نہ چڑھائیں اس لیے انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور سمندر کے بیچ میں اپنے جہاز لے دوڑے جب وہ دور نکر گئے تب مسلمانوں نے اپنی کشتیوں کا رخ شہر کی طرف کر دیا چونکہ راجپوتوں کی اور بھی کشتیاں سائل پر موجود تھی اس لیے مسلمانوں نے بھی انہیں اپنے قبضے بین لے لیا جب یہ کشتیاں شہر اور مندر کے قریب پہنچی تو انہوں نے اس طرف سے راجپوتوں کو کشتیاں دوڑاتے لاتے دیکھا وہ فوراں ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے یہی مسلمانوں کی کشتیاں تھی جو مندر سے کشتیوں میں آنے والے راجپوتوں کو ملی تھی دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی